آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ ملے گا آپ کی سکن اتنی زیادہ وائٹ ہو جائے گی فرس ٹائم کے استعمال سے یہ صرف پانچ منٹ میں نے اپلائی گیا تھا اور میرے ہاتھ اتنے زیادہ فیر اور صاف نظر آ رہے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لاز بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیا کریں بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں تو آج میں آپ کو ایک بہترین سا وائٹننگ ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے بہت ہی اچھی آپ کی سکن برائٹ ہو جائے گی وائٹ ہوگی اس سے اور آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ انسٹنٹ ملے گا سب سے پہلے آپ کو لینا ہے پاودر ملک لینا ہے اس کے بعد آپ کو الائچی لینا ہے الائچی کے کچھ دانیں آپ نے لینا ہے اور جو ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سفید تل ہے یہ آپ کو ایزلی مل جائے گا تیس چالیس روپے میں اچھیا خاصا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ آپ پاودر جو ہے وہ اس طرح سے بنا کر آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے پاودر بنا لینا ہے تل کا اس کو چاہے گرائنڈر کر لیں یا پھر امام دستہ سے کوٹ کر اس کا ایک فائن پاودر بنا لیں یہ ہماری سکن لائٹننگ کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے اور خاص طور پر جو برائٹس ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ریمیڈی ہے آپ نے تل کو گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد الائچی کے سات دانے جو ہیں چھ سات دانے اس کو آپ گرائنڈ کر لیں اس کو بھی آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور تھرڈ انگریڈینٹ جو پاودر ملک ہے وہ تو آرڈی گرائنڈ ہوا وہ ہے تو ہم یہ اس میں مکس کر دیں گے اب تمام چیزیں آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے تل کا پاودر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون ہے الائچی چھ سات دانے ہیں اور پاودر ملک ٹو ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے اب تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو کم سے کم پندرہ دن کے لیے بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو اپنا فیس واش کرنا ہو تو آپ اس کو لگا لیں گے اس طرح آپ نے اس کو تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور جو کنٹینر آپ لیں گے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیجئے گا تاکہ یہ خراب نہ ہو اب تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور اس کو جب بھی آپ بنائیں تو آپ اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی لیں اور اس میں پانی ایڈ کر کے آپ کو اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اس سے آپ کے نہ صرف کلر فیر ہوگا آپ کے بلیک ہیٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی ریموف ہو جائیں گے اور آپ کے ڈارک سپورٹس وغیرہ بھی دور ہو جائیں گے تھوڑا سا پانی لینا ہے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد سکراب کر کے اپنے سکراب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو واش کر لینا ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ تک تو لازمی لائک کر دیجئے اور اس طرح سے آپ نے لینا ہے اپنے فیس پر اور اس طرح سے آپ نے رب کرنا ہے اور اگر رب کرنے کے بعد آپ اس کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ لگے دیں بہت ہی اچھا آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اور آپ چاہیں اس کو ریگلر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اسکن جو ہے بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی ہیلڈی ہو جائے گی ہم باہر کے مہنگے مہنگے ماسک یا پھر کریمز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ہم ہوم ریمیڈیز ہی اپلائے کریں جسے ہمیں اچھے ریزلٹ ملے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ